نمشکار آج میں آپ کو ملائک وفتہ بنانا بتا رہی ہوں آپ کہیں بھی ریسٹورنٹ میں جائیں یا کہیں بھی جاتے ہیں آپ فوراں آرڈر کرتے ہیں ملائک وفتے کا اور اسے میں آپ کو بہت سرل طریقے سے گھر میں بنانا بتا رہی ہوں اور چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم ملائک وفتہ اس کے لیے ہمیں کن کن سامانوں کے جرورت پڑے گی اس کے لیے ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھئے یہ پیاج، لیسون، گرم مسالہ، ٹاماٹر، ہری میرچ اور ادرک پیاج جتنی لیے ہے اس سے ہم نے ڈبل لیا ہے ٹاماٹر اب اس میں ہم نے ڈال دیا آدھا چمچ جیرہ تھوڑے سے تیل میں جیرہ تھوڑا سا براؤن ہونے تک ہم بھولیں گے اب اس میں ہم تیج پتہ اور جو بھی ہمارے پاس کھڑے گرم مسالے ہوں لونگ کالی میرچ، بڑی لائچی اور جو بھی آپ کے پاس ہوں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم نے لیسون یہ کچھ کلیاں باریک کٹ کے ڈالی ہیں اور ہم نے اس میں ڈالی ہے دو بڑی پیاج اب تھوڑا سا ادھرک ایک ہری میرچ اب اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اسے ہمیں بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے تھوڑا سا ہی کرنا ہے اب اس کے بعد میں ہم نے چار ٹاماٹر پیاج اگر آپ نے پچاس گرام لی ہے تو سو گرام اس میں ٹاماٹر ایٹ کرنا ہے مطلب اس کا ڈبل ہمیں ڈالنے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا گلنے تک اچھی طرح پکائیں گے جب تکی کی ٹاماٹر اچھی طرح سے ایک دم گل نہ جائے اب اس کے بعد میں ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں کاجو کاجو آپ کی من ہے ڈالنا چاہے تو ڈالیں ورنہ نہیں ڈالیں اب اس میں ہم نے ایک کٹوری پنیر اور ایک کٹوری آلو دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا یا تو آپ اسے گرائن کر لیجیے اچھی طرح سے اب اس میں گرم مسالہ لال مرچ تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اب اس کے ہم دیکھئے اچھی طرح سے ہم نے یہ مکس کیا ہے اب اس کے ہم چاہے تو گول بنا سکتے ہیں چاہے آپ اس طرح سے دیکھئے یہ والی شیپ بیسے آپ کو خوٹلوں میں زیادہ تر اس طرح سے ملتا ہے اور اس طرح سے بنا کر ہم اس کو ملائی کوفتے کے کوفتہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں ایک اس میں آپ اگر اس میں بیچ میں ڈرائی فروٹس کاٹ کے بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور انہیں آپ گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح سے فلیم بہت زیادہ ہائی بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ لو بھی نہیں ہونی چاہیے اگر ہائی ہوگی تو اچھی طرح سے سکھ نہیں پائیں گے اگر لو ہوگی تو یہ فیض جائیں گے اور اس میں آپ تھوڑا سا چاہے تو اس میں میندہ آپ مطلب گھول بنا کر آپ اس میں ڈپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور نہیں تو تھوڑا سا اراروٹ اس میں آپ ایک چمچ میں نے ڈالا تھا آپ اپنے انسار اس میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں یہ بہت سے لوگ ویسے بنا کر پھر اس کے بعد میں اراروٹ کا گھول بنا کر تب اس میں ڈپ فرائی کرتے ہیں یہ آپ جیسا بھی کرنا چاہیں آپ اپنے انسار کر سکتے ہیں اب انہیں ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے کیونکہ اچھی طرح سے سکھ جاتے ہیں تو کوفتہ اور ٹیسٹی لگتا ہے دیکھئے اب ہماری کوفتے پہلے سے کلر چینج کرنے لگے ہیں جو ہم نے سب سے پہلی بار ڈالے تھے وہ ہمارے دیکھئے کافی اچھی طرح سے سکھ چکے ہیں اب اس میں ہم سائٹ ملتے ہی اور ڈال دیں گے اس طرح سے آپ بنا بنا کر اور ڈالتے رہیے اور جو آپ کے اچھی طرح سے ہو جائیں ان کو نکالتے رہیں گے مگر آپس میں چپ کے نا اس چیز کا ہمیں جیزا دھیان رکھنا ہے نہیں تو یہ ہمارے فیس بھی جاتے ہیں اس طرح سے ہمیں دیکھئے بنا لیے اب ہماری یہ گریوی بھی دیکھئے ٹھنڈی ہو چکی ہے اب اس میں سے ہم یہ پتہ الگ نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اسے پیسیں گے جار میں ڈال کر دیکھئے ہم نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا اس کا سارے مسالوں کا آپ اسے چھان کر اگر چھانی سے چھان کر بھی اس کی کیوڑی ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا اچھی طرح سے مکسی میں پیس گیا ہو تو اس طرح سے آپ اسے بھون سکتے ہیں یہ ہم گریوی کے لیے کر رہے ہیں جو میں نے پہلے کڑھائی بھوز کری تھی میں نے اسی میں اس کا استعمال کیا ہے اور تھوڑا سا دھو کے پانی ڈالنا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اور پھر پکنے کے بعد میں آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکوٹویں جیسے اگر آپ کو گاڑا پسند ہو گریوی تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی کم ڈالیں اگر آپ کو پتلی گریوی پسند ہو تو آپ اس میں دو چمچ کے دو یہ میں نے دیکھئے کشمیری لال میچ ڈالی ہیں اور آپ اس میں کم سے کم ڈیڑھ سو دو سو گرام پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھئے میرا یہ مسالہ بندہ ہے اب اس میں میں ٹیسٹ کے اکوٹنگ تھوڑی سی آدھا چمچ چین ہی ڈالی ہے اور دیکھئے میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا ڈیڑھ سو گرام اس طرح سے میری گریوی ہو گئی ہے اور پھر آپ ٹیسٹ کے اکوٹنگ اس میں نمک بھی ایڈ کرئے اور یہ دیکھئے میں یہ کریم ڈال نہیں ہوں کریم میں اس میں ڈیڑھ سو گرام ہی ڈالوں گے اور کریم ہمیں جب یہ ہمارا پک کے تیار ہو تب اس میں ایڈ کرئیے کریم ڈالنے کے بعد میں تھوڑا دیر پکائیے اور پھر ہمارا ملائی کوفتہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر اور پکائیں گے دیکھئے اس طرح سے ہم کوفتے ڈال کر اب اس کے اوپر سے ہمیں گرم گرم گریوی ڈالنی ہے اگر ہم اسے کوفتے کو اس میں ڈال دیں گے تو وہ فیسنے لگتے ہیں اس لیے آپ جب پرزیں تب ہی آپ کوفتے اس طرح سے آپ ڈال کر اچھی طرح سے سرپ کر سکتے ہیں چاہے تو اس کے اوپر آپ تھوڑا کریم بھی ڈال دیجئے اور میں ہرے دھنیے کی پتی سے اسے سرپ کر رہی ہوں اگر آپ اس کو اوپر سے اور ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی کریم ڈالیے دیکھئے بن کر ہمارا تیار ہے ملائی کوفتہ اور پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریے ویل آئیکن دوائیے جس سے کہ آپ کو نئی نئی ریسپیوں کی جانکاری ملے اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی